بشرا بی بی اور پنکی پیرنی کی بڑی بہن مریم ریاض وٹو اپنے بہنوئی عمران خان کے رہائی کے لیے فیصلہ کن تحریک نہ چلانے پر نہ صرف پی ٹی آئی قیادت کو تانے مار رہی ہیں بلکہ کارکنوں کو اشتیال بھی دیدہ رہی ہیں کہ وہ ایسے تھنڈے تھار پارٹی رانماؤں کا گریوان پکڑیں اگر یہ پارٹی رانماؤں عملی طور پر میدان میں آنے سے مسلسل گریزہ ہیں تو پھر کارکنان اپنے طور پر سڑکوں پر نکلے لگتا ہے کہ عمران خان کے بعد اپنکی پیرنی کی بڑی بہن مریم ریاض کو بڑے زور کا انقلاب آ رہا ہے روجنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں ایک اور نو مئی کرانے کی خواہش مند مریم ریاض خود دوبئی میں بیٹھی ہیں اور پارٹی کے نوجوانوں کو دوبارہ اس آگ میں جھوکنے کی کوشش کر رہی ہیں جس میں کودنے والے درجنوں نوجوانوں کو اس وقت ملیٹری ٹرائل کا سامنا ہے اور ان میں سے بیشتر کے گھر والوں کو پی ٹی آئی نے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے مریم ریاض گینڈین شہری ہیں اور اپنی فیملی کے ہمراہ دوبئی میں لیکجری لائف گزار رہی ہیں وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی رہائی کے لیے پارٹی کے نوجوانوں کو تو اندھن بننے کے لیے اکسا رہی ہیں لیکن احتجاجی تحریک کے لیے نہ خود پاکستان آنا چاہتی ہیں اور نہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہیں پچھلے چار پانچ ماہ سے مریم ریاض اپنی بہن اور بہنوئی کی رہائی کے نام پر نوجوانوں کو اکسانے کے لیے بہت زیادہ سرگرم ہیں اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہیں صرف یہی نہیں وہ اپنے ایکس یعنی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ریاستی اداروں اور اس سے وابستہ اہم شخصیات کے خلاف زہر بھی اگل رہی ہیں اس وقت موصوفہ پی ٹی آئی کی اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم کا لازمی حصہ بنی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم کی تقریباً ہر ریاست مخالف پوسٹ اور ٹیوٹ کو ری پوسٹ کر رہی ہیں دلچسپ امر یہ ہے کہ مریم ریاض کے پاس پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ نہیں لیکن کسی پارٹی رہنما کی جرت نہیں کہ ان کی لانتان کا جواب دے سکیں سب بھی گی بلی بنے ہوئے ہیں کہ سابق خاتون اول کی طاقتور بہن سے کون متھا لگائے تقریباً دو ماہ قبل مریم ریاض نے دھمکی لگائی مائنس امران خان پارٹی پر کمپرومائز کرنے والے زیادہ دیر عوضوں پر نہیں رہ سکتے آخر کار خان صاحب باہر آ جائیں گے اور ان سب کو جانا ہوگا مریم ریاض ورکرز کو جس طرح پارٹی رہنماوں کے خلاف بھڑکا رہی ہیں اس کے نتیجے میں کسی بھی پارٹی رہنما اور وکیل کو ورکرز کے ہاتھ و نقصان پہنچنا خارجہ ذمکان نہیں اس کا تازہ مظاہرہ دو روز پہلے دیکھنے میں آیا جب عدت نکا کیس میں امران خان اور بشا بی بی کی اپیلے مسترد ہونے پر پی ٹی آئی کارکنان نے عمر ایوب اور فیصل جاوید کو گھیر لیا ورکرز نے انہیں سڑکوں پر نہ آنے کے تانے دیئے اس واقعے کی وائرل ویڈیو میں ایک دھمکی آمیز آواز بہت واضح تھی اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو لوگ پارٹی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑیں گے مریم ریاض نے اس واقعے سے مطالق اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر جو پوسٹ کی وہ جلتی پر آگ ڈالنے کے مترادف تھی انہوں نے لکھا بدقسمتی سے اگر پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان اور بشا بی بی سمید دیگر اسیر کارکنوں کو باہر نکالنے میں ناکام رہے تو ان کے لیے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اپنی ہی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف کارکنوں کو اشتال دلانے ریاستی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی اور ملک میں انار کی پھیلانے کی کوشش کرنے والی ترے پن سالہ کینیڈین شہری مریم ریاض کا پاکستان سے صرف اتنا ہی تعلق ہے جب ان کے جی جی یعنی عمران نیازی وزیر آزم تھے تو انہیں ہائر ایڈوکیشن ڈیویلپنٹ ان پاکستان کے پروجیکٹ کارڈینیٹر کے طور پر رکھا گیا تھا اور وہ پرکشش مہانہ تنخواہ وصول کرتی رہی ہیں جس کے بعد وہ دوبارہ دبائی چلی گئی ان کا برطانیہ آنا جانا لگا رہتا ہے جبکہ کینیڈین شہریت کی وجہ سے وہاں کی یاترہ بھی کرتی ہیں گزشتما بھی وہ برطانیہ گئیں جہاں انہوں نے اوورسیس پی ٹی آئی سپورٹرز کے ساتھ مل کر ریاست مخالب بیانیے کو پروان چڑھایا برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران مریم وٹو نے ایک گمراہ کن پریس کانفرنس بھی کی جس میں بششا بی بی کو جیل میں زہر دیے جانے کا پروپیگنڈا کیا حالانکہ خود سابق خاتون اول کے معالج ڈاکٹر آسیم اس جھوٹ کا پول کھول چکے ہیں خیال رہے کہ یہ مریم ریاضی تھی جنہوں نے اپنی شادی شدہ بہن اور پانچ جوان بچوں کی ماں بششا مانکہ کا عمران خان سے پہلی بار رابطہ کرایا تھا یہ لگ بھگ دو ہزار سولہ کی بات ہے جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو دیوتا بنا چکی تھی اور آج کے قیدی نمبر 804 کی شہرت کا سورج نصف النہار پر تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں اقتدار عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا